مرہم والد کی قضا نمازوں کی ادائیگی پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میرے والد جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے میں ان کا بیٹا ہوں کس طرح ان کی قضا نمازیں ادا کروں اب کچھ نہیں ہو سکتا بس توبہ استغفار کریں ان کے لیے بعض لوگ والد کی قضا عمری کا فدیہ دینا شروع کر دیتے ہیں جبکہ والد نے وسیعت بھی نہیں کی ہوتی تو اس میں بہت بڑی رقمیں لوگوں کی چلی جاتی ہیں قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تُعْتُ السُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا یہ جو پیسہ ہے نا اللہ نے اس کو زندگی کا قیام بنایا ہے یعنی اس سے آپ کی زندگی وابستہ ہے اب لاکھوں لاکھوں روپے والدین کی نمازوں کے فدیہ میں چلے جاتے ہیں لوگوں کے تو اس سے اولاد کو بھی بڑا نقصان کا خطرہ ہوتا ہے اور شریعت نے نماز کے فدیہ کی سراحت کہیں کی بھی نہیں ہے کہ یہ تو قیاس کیا ہے ہمارے اہمہ مشتہدین نے یہ قیاس جب تک انسان زندہ ہو تو سمجھ میں آتی یہ بات مرنے کے بعد اولاد کو اس کا مکلف بنانا کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے ماں باپ کی نمازوں کے فدیہ میں دے دے تو یہ مزاج شریعت کے بہرحل خلاف ہے وراست کے اصولوں کے خلاف ہے اور اولاد پھر ٹینشن میں آتی ہم نے فدیہ نہیں دیا تو پتہ نہیں ہمارے ماں باپ کو کیا ہوگا اس لئے میں لوگوں کو یہی مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ اگر ماں باپ نے نماز کے فدیہ کی وسیعت بھی نہیں کی تو اور اسی طرح دنیا سے چلے گئے تو بس ان کے لئے توبہ استغفار کریں اور حضب توفیق جتنا اللہ صدقہ خیرات کی توفیق دے دے وہ ویسے ہی کرنا چاہیے ماں باپ کے لئے اب قضائع عمری کی فکر نہ کریں کہ جی اتنی ہزاروں نمازیں ان کے ذمے اس کا فدیہ بہت زیادہ بن جاتا ہے وہ فدیہ والد کا بیٹے کی شادی کے لئے لڑکی دیکھنا بنت ارشد کراچی سے شرعی پردہ کرنے والی لڑکی کا جب رشتہ آتا ہے تو بعض دفعہ لڑکے کے والد بھی لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو بتائیے کیا لڑکی بغیر نقاب کے لڑکے کے والد کے سامنے آ سکتی ہے یا نہیں پتہ نہیں یہ ابباؤں کو کیا ہو گیا ہے آپ کا بیٹا دیکھ لے بس یہ کافی ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ لڑکے کا ابباؤں بھی اپنی ہونے والی بہو کو دیکھے کہ میں بھی جا کے دیکھوں گا نقاب میں دیکھ سکتا ہے اس سے باتچیت کر سکتا ہے لیکن ایک شرعی پردہ کرنے والی لڑکی کو اس کا مکلف بنانا ہے کہ وہ لڑکے کے ابباؤں کے سامنے آ کے بیٹھے یہ حیاء کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے یہ جائز نہیں یہاں لڑکے کا دیکھنا تو مجبوری ہے لڑکے کے ابباؤں کیوں دیکھ رہے ہیں بنے گی پتہ نہیں کوئی غیر خاندانی عورت نہ آ جائے تو شکل کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو میاں کو دلچسپی ہوگی نا اس میں تو سوسر صاحب بہو کی شکل میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں تو یہ غیر اخلاقی حرکتیں لوگوں کے اکاؤنٹس بنوا کر پیسے کمانا پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے ایک آن لائن کام ہے جس میں دنیا کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے سبحان اللہ دنیا کی بہت بڑی کمپنی جو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ لوگوں سے ہمارے لئے اکاؤنٹ بنوا ہوگے یہ لنک شیئر کروگے تو ہم آپ کو اتنے اتنے پیسے دیں گے ہمارے پاس وہ سارے وسائل کہ ہم لوگوں سے اکاؤنٹ بنوا کر دیتے ہیں وہ کمپنی اکاؤنٹس کو ویریفائی کر کے ہمیں رقم دے رہی ہے بتائیے کیا یہ رقم ہمارے لئے حلال ہے کیونکہ ہم وہ اکاؤنٹ لوگوں سے نہیں بنوا رہے بلکہ خود سے بنوا کر دے رہے ہیں رہنمائی فرمائیں آپ نے سوال جو پوچھا ہے مبہم ہے پہلی بات تو یہ اکاؤنٹ کس چیز کا ہے بعض دفعہ ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہے جیسے ایزی پیسہ والوں کا اکاؤنٹ ہو گیا تو اس میں پیسے لوگ ٹرانسفر کرتے ہیں پھر ان پیسوں پہ سود ملتا ہے تو وہ تو پھر سودی اکاؤنٹ ہو گیا تو وہ تو نجائز ہے ایزی پیسہ کا میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ سودی اکاؤنٹ ہوتا ہے میں مثال دے رہا ہوں کہ اکاؤنٹ پیسوں کی ٹرانسیکشن کے لیے تو وہ تو پھر سودی اگر معاہدہ ہو رہا ہے تو پھر ایسا اکاؤنٹ بنانا بھی حرام اور اس میں اس کی ارننگ بھی حرام ہے اور اگر کوئی اور ٹائپ کا اکاؤنٹ ہے تو وہ آپ بتائیں کہ کون سے اکاؤنٹ کی بات ہو رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود سے بنوا کے دے رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے خود سے بنوا کے دے رہے ہیں یعنی کمپنی نے کیا کہا ہے کہ لوگوں کے اکاؤنٹ کھلوائیں اور آپ اپنی طرف سے ہی فیک اکاؤنٹ کھلوا کے دے دیتے ہیں لوگوں کو مختلف آئی ڈیز سے تو یہ بھی ناجائز ہے کمپنی کے ساتھ دھوکہ ہے تو یہ سوال کو آپ کلیئر کریں گے تو میں پھر انشاءاللہ اس کا جواب دے سکوں گا